زیر درس آیت کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے تو پھر معروف معنی میں معروف یعنی معنی میں ہنفی شافی قادری سنی وہابی وغیرہ شرک کہلاتا ہے یا نہیں نہیں دین ایک ہے اس پر تو میری بڑی مفصل تقریریں موجود ہیں کہ دین ایک ہے البتہ شریعتیں مختلف رہی ہیں دین تو آدم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا سب کا اور محمد کا ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم شریعت موسوی عورتی شریعت محمدی اور ہے تو شریعت اور شئے ہے دین اور شئے دین اس کا نام ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے اور اس کا رسول اس کا نمائندہ ہے اس کی اطاعت کی جائے گی سارا نظام اس پر بنے گا یہ دین ہے اب اللہ کے حکام کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے یا رسول کے حکام کے سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف جو ہے دین میں اختلاف نہیں ہے دلیل یہی ہے کہ اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم البتہ اس کی انٹرپرٹیشن میں اختلاف ہو رہا ہے اس سے حنفی مالکی شافری یہ بن گئے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے بشرت ہے کہ اس میں تشدد نہ ہو غلو نہ ہو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ہم صرف مسلمان باقی کافر ہیں یہ بات غلط ہو جاتی ہے اس کو تفرقہ کہتے ہیں تفرقہ یہ ہے کہ تم اور میں اور تو دیگرم من دیگرم تو دیگری یہ اگر ہو گیا تو تفرقہ ہے اس سے پہلے پہلے اختلاف ہے کوئی بات نہیں ہاتھ یہاں بان کر نماز پڑھیں یا یہاں بان کر نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں کوئی بات نہیں سب کا امکان موجود ہے یہ اختلاف ہے یہ شرک نہیں ہے